شہباز شریف کے خلاف کیس انتہائی مضبوط شریف کے رفتار کر لیں گے حلیم خان کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں ڈی جی نیپ شہزاد سلیم کی انکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو ککڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا صوبائی وزیر اطلاعات کیاز الحسن چوہان کے اپوزیشن پر وار رانہ مشہود ککڑی مافیا کے فرنٹ مین کنگ میکر حمزہ شہباز ہیں عباسی صاحب نے پی آئیے اور ایلین جی کو چونہ لگایا اڈیالا جل جانے کی تیاری کرے بولے داماد آلہ علی عمران کے فرنٹ مین اکرم نوید نے سب انکشاف کر دیئے خادمی آلہ داماد آلہ فرزندان آلہ کی کرپشن کے باعث آج صوبے کا یہ حال ہے احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہی مرزی کا احتساب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویز الہی علیم کان اور جہنگی ترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی بات بولے پیازن حسن چوہان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں انفرمیشن کے نہیں ڈس انفرمیشن کے وزیر ہیں اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائی جانے والا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا امکان اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز فیازن حسن چوہان رانہ مشہود ملک احمد خان دوست محمد مزاری سمیت ارکان اسمبلی کی آمد نون لیگ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف ایوان میں بھرپور احتجاج کے لیے تیار اسمبلی جلاس سے پہلے حمزہ شہباز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں حکمت عملی پر مشاورت سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ جاری امیدوار پنجاب اسمبلی میں اپنی انتقابی مہم چلانے لگے لیگی امیدوار سائرہ افزل تارڈ کی اسمبلی میں عرقین سے ملاقات ہیں سعود مجید نے بھی عرقین اسمبلی سے ووٹ مانگے بولے پی ٹی آئی والی بھی مجھے ووٹ دیں گے پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا امرجنسی بلوک تیار وزیر اللہ پنجاب اسمان مزدار آج نئے امرجنسی بلوک کا افتتاح کریں گے نئے بلوک کے افتتاح سے مریضوں کو طبی سہولتوں کی پرامی میں بہتے ہی آئے گی فوڈ آتھارٹی کی بڑی کاروائی شہری مزرے صحت اچار کھانے سے بچ گئے کالا قطعی روڈ پر جہازم اچار پروڈکشن یونٹ پر چاپا ساٹھ ہزار کلو ناکست اچار برامت یونٹ سین گلے سڑے اور پپندی لگے پھلوں اور سبزیوں سے اچار تیار کی جاتا تھا فوڈ آتھارٹی سیور سرویس ریفارمز میں نمائندگی کا معاملہ پی اے میں سبسران کا مطالبات کی منظوری کے لیے نووے روز بھی احتجاج جاری مطالبات کی حتمی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان تھانہ اقبال ٹاؤن کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی معذور خاتون سے مبینہ زیادتی کا معاملہ متاثرہ خاتون کی درخواست پر پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہ کیا خاتون کے میڈیکل کے بعد مقدمہ درج کریں گے اقبال ٹاؤن ڈیویزن کے اہلکاروں کو تفتیش کے لیے بلایا ہے بغبانپورہ میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کیس میں اہم پیش رکھ پولیس نے ملزم ادنان کو گرفتار کر لیا آلائے قتل بھی برامد ملزم نے گھریلو جھگڑے پر بیوی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا تھا مغلپورہ میں ڈکیتی مضاحمت پر دکاندار کا قتل پولیس نے ڈکیتی مضاحمت کا مقدمہ درج کر لیا واردات کے دوران ملازم بھی زخمی ہوا تھا ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تشکیل قیدیوں کے لیے بڑی خبر پنجاب بھر کی جیلوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا فیصلہ قیدیوں کی طبی سہولیت کے لیے کلینک بنیں گے ورن پنجاب چودری سربر تمام اخراجات ذاتی طور پر ادا کریں گے گیارہ نویمبر کو ابتتاق کریں گے سرگودہ یونیورسٹی کے غیر کانونی کیمپس سے متعلق کیس احتساب عدالت نے سابق وائز چانسلر محمد اکرم سمیت چھ ملزمان کو چودہ روزہ جڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ملزموں کو بائیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سرگودہ یونیورسٹی کے غیر کانونی کیمپس سے متعلق کیس وابڈا روڈ پر بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن پلاسٹک دانہ اور ڈوری بنانے والے یونٹس میں بجلی چوری پکڑی گئی فیکٹری کا مالک آصف گجر گرفتار ربیو لبل کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رہد حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل وزارت مذہبی امور ڈاکٹر تاہر عزا بخاری کریں گے ہندو برادری نے خوشیوں سے بھرا تہوار دیوالی جوشو خوروش سے منایا کرشنا مندر میں دیوالی کی خصوصی تقریب کیک کاٹا پٹاکے چلائے تہائی تقسیم کیے جلتی بجھتی روشنیوں نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے دیوالی کی مناسبت سے خصوصی عبادات کا احتمال رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہ نہیں ہوتی رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہ نہیں ہوتی مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے ہیں گر خوشی ہوتی میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ہر سانس میں شاعری کا مل کا صرف جان ایلیا کو حاصل ایک دار شکن بغاوت اور انکار کی بھٹی میں جلتے شاعر کی آج سولوی برسی منائی جا رہی ہے موسیقی